بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد دوسرا بڑا ثانیہ آرمی پبلک سکول کا ہوا جس میں ہمارے انتہائی معصوم بچوں کو سکول کے بچوں کو زبا کیا گیا ان کو بے دردی سے قتل کیا گیا دہشت کردی کا بہت بڑا واقعہ آیا اور یہ میرا خیال ہے کہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ اس طریقے سے پورے کے پورے سکول کو اور ہائی سو سے زائد بچوں کو اس طریقے سے گولیوں سے بھون دیا گیا ہو کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ دونوں ہی واقعات تکلیف دیتے ہیں لیکن ان دونوں واقعات کے بارے میں جو سابق آرمی چیف ہیں باجوہ صاحب ان کی ذرا گفتگو میں آپ کو سنواتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ سولہ دسمبر انیس سو ہکتر پاکستان کی قوم نئی نسل جو ہے وہ بھول چکی تھی اس کو اور وہ ایک ایسا زخم تھا اس کو جتنا بھی کریدہ جائے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ آج اعظم محمد علی جنہ اور ہمارے جی گربانی آنے پاکستان علامہ محمد اقبال اور باقی تمام رہنماؤں انہوں نے بڑی محنت سے بڑی محنت سے پاکستان حاصل کیا تھا اسلامی مملکت حاصل کی تھی اور پاکستان دنیا کی ایک عجوبہ ریاست تھی جو انیس سو سنتالیس میں مارے زوریود میں آئی اس سنس میں کہ دو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دو زمین کے ٹکڑے تھے درمیان میں ایک ہزار میل کا فاصلہ تھا انڈیا آتا تھا اور لیکن یہ دونوں زمین کے ٹکڑے جن کی جغرافیہ حدود زمینی حدود نہیں ملتی تھی ایک نظریہ کی بنیاد پر ایک ملک مارے زوریود میں آیا اور وہ کہلایا پاکستان اور ایک طرف مشرقی پاکستان اور ایک طرف مغربی پاکستان مغربی پاکستان وہ ہے جس میں آج کل ہم رہ رہے ہیں یہ جو اس وقت موجود ہے مغربی پاکستان ہے اور جو مشرقی پاکستان ہیں جو آج بنگلہ دیش ہے وہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا یہ دو ونگز تھے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد پہ یہ مارز وجود میں آیا تھا اور ہمارے بنگالی بھائیوں نے بھی اتنی ہی قربانیاں دیں ادھر پاکستان والوں نے دیں مغربی پاکستان والوں نے دیں اور بہت بڑی تعداد لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ ہجرت کر کے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی جو اس وقت جو ہندوستان ہے وہاں سے لوگ اٹھے کچھ مشرقی پاکستان گئے کچھ مغربی پاکستان ہے اور ہمارا خاندان میں شامل ہے اور ہم نے بھی قربانیاں دیں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں میری ایک بہن جو ہے نو مولود بہن جو ہے وہ بھی اس ہجرت کی نظر ہو گئی تھی اس لیے یہ چیزیں بہت تکلیف تھے ہیں لیکن اس میں حمود و رمان کمیشن ریپورٹ بھی آ گئی اس میں سارا کچھ لکھا جا چکا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ کس نے کتنے کرتود کیے تھے کیا لچنگیت ہے پھر میں نے اخبارات پڑھیں اخبارات میں وہ دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ فوجی آپریشن کیے گئے اور حکومت کس کی تھی حکومت تھی یہیہ خان کی یہیہ خان تھا اور یہیہ خان سے پہلے کس کی حکومت تھی جنہایوب خان صاحب کے تھے جنہایوب خان صاحب 1958 سے اس ملک کے حکمران تھے متحدہ پاکستان کے 1958 سے سب سے پہلے آکے انہوں نے 1956 کا دستور جو ہے پہلا دستور پاکستان کا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا اس کے بعد 58 میں وہ برسر اقتدار آئے اور 58 سے لے کے 69 تک 1969 تک وہ برسر اقتدار رہے اور اس وقت انہوں نے اقتدار چھوڑا جب ان کے خلاب نعرے لگنے شروع ہو گئے اور وہ نعرے ان کے گھروں تک پہنچ گئے وہ نعرے میں ریپیٹ نہیں کرتا کیونکہ یو خان صاحب مرہوم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وہ نعرہ جب ان کے گھر تک پہنچا تو تب انہوں نے اقتدار چھوڑا لیکن اقتدار چھوڑنے سے پہلے ایک اور ظلم کیا انہوں نے وہ ظلم یہ کیا کہ بجائے اس کے انتخابات کرواتے یا کوئی کیر ٹیکر سیٹ اپ وہ اقتدار سوم گئے بدترین بدنامے زبانہ جنرل یحیہ خان کو جس نے پھر پاکستان کے ساتھ بھرپور قسم کی غداری کی اور یہ سارے زخم جو ہیں وہ موجود تھے اور کتابوں میں بند تھے لیکن کمبرشاوید باجبہ صاحب نے اپنی آخری تقریب میں ان زخموں کو دوبارہ کریدہ اس میں کیا کہنا چاہیے کہ نمک پاشی کی مرچے پھینکیں اس پہ اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں تاریخ درست کرنا چاہتا ہوں تاریخ کیا درست کی انہوں نے کہا تھے کہ یہ جو مشرقی پاکستان یہ سیاسی شکست تھے یہ فوجی شکست نہیں تھی ہمارے تو چونتری سہزار جوان تھے جوان اور افاری پاکستان کے پاکی نوے ہزار قیدیوں والی کی داستان تھی تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد انہوں نے سیاسی شکست سے تعبیر کیا یعنی مجھے نہیں آج تک یاد پڑتا کہ انیس سو اکھتر کے بعد سے لے کے اب تک پچاس سالی کیاون برس ہو گئے ہیں کہ کسی فوجی نے کسی آرمی چیف نے کسی تھری سٹار جنرل نے کسی غیر فوجی نے آج تک یحیی خان کو غدار یحیی خان کو ڈیفینڈ کیا کسی نے نہیں کیا لیکن باجوہ صاحب انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا نہ صرف ڈیفینڈ کیا بلکہ ان کو ہیرو کے طور پر وہ کہتے ہیں وہ تو ہیرو تھے لیکن جو سیاسی شکست تھی وہ اس کے ذمہ دار تھے اب ذرا سیاسی شکست کی دیکھ لیتے ہیں سیاسی شکست کیسے ہوتی ہے 1958 سے تو سیاست پر کنٹرول تھا ایوب خان صاحب کا 1958 سے فیلڈ مارشل وہ تھے سب کچھ وہ تھے اس کے بعد بھی پولیٹکس کس کے کنٹرول میں تھی یحیی خان صاحب کے کنٹرول میں تھی جنرل یحیی خان وہ ان کو اقتدار دیکھے گئے تھے الیکشن انہوں نے کروایا الیکشن کا نتیجہ آیا وہ تسلیم نہیں کیا کیونکہ وہ فٹ نہیں بیٹھ سار تھا ظلفکار علی پٹو صاحب کا رول اپنی جگہ ان کا رول اس کے بعد آتا ہے پہلا جو رول ہے وہ 1958 سے شروع ہوتا ہے اور میں اخبارات پڑھ رہا تھا اخبارات چیخ رہے تھے میڈیا چیخ رہا تھا شور مچا رہا تھا کہ ادھر یہ چیز چل رہی ہے مشرقی پاکستان میں یہ محرومیاں ہیں ان کے حقوق ملنے چاہیے ان کو حقوق دیں بالاخر انتخاب ہوئے اور وہ جو الیکشن احیوب خان صاحب نے جیتا اور محترمہ فاطمہ جنہاں جس طریقے سے ہرایا گیا ان کی بھی تقریر بند کر دی جاتی ان کی بھی آواز دبا دی جاتی جیسے آج ہے یہ باردبا صاحب نے میرا خیال ہے وہاں سے لیا ہے یہ سارا کونسپٹ کہ جو بولے اس کی آواز بند کر دو ٹی وی بند کر دو ریڈیو بند کر دو میڈیا پر پبندیاں لگا دو تو اس وقت بھی محترمہ فاطمہ جنہاں کی آواز بند کر دی گئی تھی ریڈیو پاکستان پہ ان کا خطاب روک دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایوب خان صاحب کے مقابل میں الیکشن لڈری تھی اور ان کے ساتھ جو ان کے پولنگ ایجنٹ سے وہ تھے شیخ مجیب الرحمن جو بعد میں آکے وہ اس نہج پہ پہنچے الیکشن ہوتا ہے نائنٹین سیونٹی میں نیس ستر کا الیکشن ہوتا ہے اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ جیتی ہے شیخ مجیب الرحمن جیتتے ہیں ان کی جماعت اور ادھر ذرفقار علی بکتہ صاحب جینتے ہیں مجورٹی شیخ مجیب لے گئے پاکستان عوامی لیگ ان کی تھی عوامی لیگ ان کی تھی وہ جیت گئے اقتدار ان کو سوپا جانا تھا لیکن ان کو اقتدار نہیں سوپا جا رہا تھا اور جو will of the public ہے اس کو نہیں مانا جا رہا تھا عوام کی منشہ عام کو نہیں مانا جا رہا تھا لہٰذا وہ ایک پورا ایک داستان اس کے طور پر فوجی آپریشن ہوئے پھر میں صرف ایک سرخی پڑی اخبار کی جس میں آپریشن ہوا پائرنگ ہوئی چونسٹھ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے چونسٹھ لوگ شہید ہوئے صرف ایک دن کی فائرنگ میں تو یہ وہاں پہ صورتحال تھے دشمن نے ضرور فائدہ اٹھایا بھرپور فائدہ اٹھایا لیکن دشمن کو موقع کس نے دیا دشمن کو موقع کس نے دیا دشمن کو موقع دیا کہ ہم نے لوگوں کے رائے کا احترام نہیں کیا ان کے حقوق نہیں مانے ان کے سیاسی حقوق نہیں مانے ان کے انسانی حقوق نہیں مانے یہ ہوا تو یہ تاریخ گواہ ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے سیونٹی ون کا یہ واقعہ اس میں ایوب خان صاحب کا کتنا رول ہے یہاہیہ خان صاحب کا کتنا رول ہے اس کے بعد یہ آپریشن ان میں کتنا رول ہے پھر جلوفکار علی بھٹو مرہوم کا کتنا رول ہے پھر شیخ مجیب کا کتنا رول ہے یہ سب کچھ رول اس میں درج ہیں تو باجوا صاحب نے 71 سال بعد اس یہاہیہ خان کو ڈیفنڈ کرنے کی کوشش کی دوسرا واقعہ ہے سولہ دسمبر آرمی پبلک سکول ہمارے بچے معصوم بچے جو ہیں اتنا بڑا کوئی ہو نہیں سکتا اور وہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ عمران خان صاحب کو بھی اپنا دھرنا جو ہے وہاں سے اٹھانا پڑا کیونکہ ورنہ تو دھرنا چل رہا تھا اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام ایک نئی پالیسی بنی اس پالیسی کے تحت یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جہاد اور پرائیویٹ گروپس ان کو ختم کرنا تھا اور کل ادم ہندی میں کل ادم قرار دے دیا گیا سب کو اور اس کے بعد اس سے پیچھے نہیں اٹھنا تھا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر ضرب عزب ہوا رد الفساد ہوا سوات آپریشن ہر چیز پھر اس کے بعد سوات آپریشن اس سے پہلے تھا اس کے بعد پھر یہ سارے آپریشن ہوئے ہم نے اپنے علاقے کلیر کروائے افغان پاک افغان بارڈر پہ یہ لگائی گئی چونکہ پاکستان پہ الزام تھا یہ سارا محنت جو ہے وہ پچھلے جنرل قیانی صاحب سے لے کے جنرل راہی شریف صاحب تک اور اس کے بعد پھر یہ کانٹینیو تھا یہ سارے کا سارا محنت کی گئی جنرل قیانی صاحب سے لے کے جنرل راہی شریف سے کاغمانا اور اس کے بعد آگرہ پیپس پارٹی کا دور نوازشیف صاحب کا دور اور پھر عمران خان صاحب کا دور یہ تین سال یہ سارا کچھ اس میں کیا گیا لیکن ہوا کیا ہے ہوا یہ کہ پتا چلا کہ ان سے بھی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ان سے خفیہ مذاکرات کی باتچیت کی گئی جب یہ چیزیں پہنچیں یعنی کہ کل عظم تحریک طالبان کے ساتھ خفیہ مذاکرات اور پارلیمان اس سے بلکل لا علم تھا گورنمنٹ اس سے لا علم تھی اور یہ چیزیں جب سامنے آئیں تو اس کے بعد پھر ذرا رولہ پڑا خاص طرح پاکستان پیپس پارٹی نے اور دیگر نے انہوں نے کہا یہ ہو کیا رائے اس کے بعد پھر بریفنگز ہوتی ہیں بریفنگز ہوتی ہیں بریفنگز میں بتایا جاتا ہے کہ جی بلکل اس طریقے سے افغان طالبان جو ہیں افغان طالبان کی حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے فسلیٹیٹ کر رہی ہے اور کل عظم طالبان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں اور پھر جنگ بندی ہو رہی ہے پھر جنگ بندی ختم ہو رہی ہے پھر جنگ بندی پھر جنگ بندی ختم تو اس پہ پارلیمان نے اور بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا تھا جو بند کمرے کا جلاس تھا اس میں بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا اور اس میں بتائے گا کہ یہ اس طریقے سے جنہوں نے ہمارے بچوں کو زبا کیا ہے اور اتنی بڑی قیمت بیس سال دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑی اور اس میں ہمارے افواج پاکستان کے نوجوان آفیسر گئے ہیں نوجوان آفیسر سپاہی جوان کوئی ایسا قیدر نہیں ہے جس نے اپنی جاننا قربان کی ہو اس دہشتگردی کے خلاف جنگ میں اور اسی دہشتگردی کے ویب میں اور نہ صرف افواج پاکستان بلکہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے افسران بہت ساری شہدہ کی فیملیز ان کو ذرا ان کے گھروں جا کے دیکھیں گھروں میں جا کے اور پھر آرمی پبلک سکول کے جو والدین ہیں بچوں کے ان کی ذرا حالت زار جا کے دیکھیں وہ آج بھی تڑپ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں لیکن ان کے ساتھ مذاکرات اور اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ان کو جگہ بھی دی گئی اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ادھر آنا شروع ہو گئے پھر احتجاج شروع ہوا اس احتجاج کو بھی درخورہ اتنا سمجھا گیا بلکہ جھٹلایا گیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب کے لیول تک جھٹلایا گیا یعنی ایسا کچھ بھی نہیں اور جب وہ چیزیں تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہونا شروع ہوں تب جا کے احساس ہوا کہ نہیں اب اس کو نہیں دبایا جا سکتا مراد صحیح جو ہیں وہ اکیلے وہ بول رہے تھے وہ شور مچا رہے تھے وہ بتا رہے تھے چیف چیک کے پھر اس کو صبائی اور مرکز کا مسئلہ بنانا کوشش کی گئی اور اب بقاعدہ طور پر حملے ہو رہے ہیں اور اب یہ ہو رہے ہیں کہ وہ اتنے شیر ہو گئے ہیں ادھر سے ادھر آ گئے ہیں کل ادم طالبان کے لوگ وہ اپنی پاکٹس بنا رہے ہیں اور ادھر سے افغان طالبان حملے کر رہے ہیں افغان فورسز ہم پہ حملہ کر رہے ہیں یہ تو صورتحال ہو گئی ہے تو یہ سیچویشن ہے جی تو سولہ دسمبر جو ہے وہ ہمیں تاریخ درست رکھنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں آج بھی وہی کام کر رہے ہیں آج بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کوئی سبق سیکھیں آج بھی ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جو ڈگر 1958 سے 71 تک رہی اور پاکستانہ لہدہ ہوا اس طرح جو کوئی جبر کیا گیا وہی آج ہو رہا ہے تو سوچنا چاہیے سب کو مل بیٹھ کے اور ہماری خاص طور پر ہماری ملٹی ڈیڈیشپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا باجوہ ڈکٹرائن کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں یا پھر باجوہ ڈکٹرائن سے بلکل اپنے آپ کو اعلانیہ طور پر الگ تھلک کر کے ایک پولیسی وہ پولیسی اس پولیسی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان نے اپنی نئی قومی سلامتی پولیسی بنائی ہے اس پولیسی پہ عمل کرنا ہے اجازت دیلی اللہ حافظ